بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ یہ خودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ فیرون نے خواب میں کیا دیکھا جس سے وہ ڈر کیا؟ فیرون بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیوں گروا دیتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو اندکت ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل پر سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو پلتا رہے ناظرینی کرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسٹرائیل پر محبوس کیے گئے نبی تھے ان کا اصل ملک فلسطین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک ہاندان میں پیدا ہوئے اسٹرائیل کے ایک گھر میں پندرہ سو بیس عیسوی میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کے مالد کا نام عمران ماں کا نام یوکاہد اور بڑے بھائی کا نام خارون بہن کا نام بریم تھا جو بنی اسٹرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بچائے نافرمان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فیرون بھیج دیا جو بنی اسٹرائیل کی مخالفت کرتا تھا ایک رات فیرون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی جس آگ میں سب چل گئے سوائے اسرائیلی لوگ ہو گئے اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو باس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی انہوں نے کہا کہ بنی اسٹرائیل میں ایک لڑکہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جرد سے ختم کر دے گا یہ باس سن کر فیرون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسٹرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اس طرح اسٹرائیل کے بے شمار بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا فیرونیوں کو یہ ڈر ہونے لگ کہ اگر سارے ہی اسٹرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسٹرائیلی خلام ختم ہو جائیں گے اس کے بعد فیرون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک ہی حکم جاری کیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ تاک عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا فیرون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی جس سال بچوں کا زندہ چھوڑا جانا تھا اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے حلاف جد جہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ہے آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ظالم کے حلاف جب تک تم جہاد کرو گی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد فرماتا رہے گا یہاں فیرون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فیرونیوں کو نستوں نابود کر دیا ناظرینی گرامی کے خودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بہت شیدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہے ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک بیدان تیعہ میں ہے جس کو وادی تیعہ اور وادی سینہ بھی کہتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیعہ سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی تغییب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا تبرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اس قبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یقودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی قبروں کے بارے میں بھی ہو جاتا تو ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یوروشلم کے قریب دفتائیں گیا تھا ان کی قبر مسجد اقصہ کے اردگرد ہے اس لئے یہ خودیوں نے مسجد اقصہ کے قریب کئی جگہوں پر قدائی کی لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے قبر کا مقام کہاں ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں راہ حق پر چنلے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال لکھئے اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں